ہاں جی بھئیہ کیا حال پوڈکاست کا ایک اور آج کا ہمارا سیشن ہے اور آج کی جو پوڈکاست ہے بڑی دھواندھار ہونے والی کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہیں شہر کراچی کی مشہور معروف شخصیت موٹیویشنل سپیکر کے حوالے سے بھی یہ کافی مشہور ہیں خود یہ کہ ایجوکیشنل کانسلر ہیں اور ایک پرائیوٹ ایلیویٹر کمپنی میں بطور مارکننگ مینیجر کام کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبدالفحیم شیخ صاحب کیا حالیں فحیم صاحب خریص ہیں الحمدللہ اور تہہ دل سے میں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی مصرفیات نکال کر تھوڑا ٹائم ہمیں دیا کہ آپ ہمارے شو میں آئے یہ ایک بڑی بات ہے ہمارے لئے اچھا ایک میرا آپ سے سوال ہے جو میں بھی جاننا چاہوں گا اور جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی جاننا چاہیں گی کہ فحیم شیخ صاحب کون ہیں کیا ہیں تھوڑا بتائیں آپ اپنے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آڈینس کو بھی اور بالخصوص آپ کو سکندر علی کیونکہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں آج عوام سے روبرو ہوں میرا نام عبدالفحیم ہے شیخ میری کاسٹ ہے اور میرے والدین انڈیا سے عجرت کر کے پاکستان آئے اور میرے نانا سید محبوب علی انڈیا کے بہت بڑے وکیل جانے جاتے تھے پھر ہم نے کراچی میں ہی اپنی پرورش پائی اور کراچی میں ملیر کے علاقے میں میں اور میرے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے وہاں گروت حاصل کی وہی میں نے اپنی ارلی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی اس کے بعد پھر انٹرمیریٹ اب ہم جو ہیں وہ میڈل کلاس لوگ ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ضرور کرتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کو فیننشلی سپورٹ کر سکے میں انٹرمیریٹ میں تھا جب میں نے ایک لینگویش کورس کیا اور اپنے وقت کے بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے ہیں تی ایل سی دہ لینگویسٹک سینٹر وہاں پر سر سید افزال حسین ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں اضافہ کرے اور جو میرے کلاس ٹیچر تھے وہ سر آفار قریشی تھے ان کے پاس سے کورس کرنے کے بعد میں نے باقیدہ لینگویش ٹیچنگ سٹارٹ کی اور نور دنباباد میں میں نے سب سے پہلا لینگویش ٹیٹیوٹ جوائن کیا اور پھر میں مختلف انسٹیوشن کے اندر کالیج ایڈ سکول کے اندر میں نے پڑھانا شروع کیا اور یوں سفر میرا آغاز اسی طرح ہوا ساتھ ساتھ ایڈوکیشن بھی چلتے رہی سکھ اندر انٹرمیڈیٹ ہوا پھر گرائیشن ہوا پھر میں نے ایم بی مارکٹنگ کیا جب میں ایڈوکیشن کی فیل میں رہا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو تعلیم دے رہے ہیں سٹورنٹس کو بہت سٹورنٹس کو پتہ نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کیوں رہے ہیں یا اس تعلیم کے آگے سکوپ کیا ہے اور ہمارے شہر کراچی کے اندر جو لوگ انتہائی ٹیلنٹیڈ موجود ہیں انفیکٹ پورے پاکستان میں ہی لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں پاکستان کے تو ان میں ایک مایوسی سے مجھے نظر آئی وہ حالات سے کافی پریشان نظر آئے سپیشلی ہمارے یوت تو میں نے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سیشنز لینا شروع کیے سٹورنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کی اور اس سے مجھے کافی فرق نظر آئے اپنے سٹورنٹس کے اندر اور الحمدللہ اس طرح میرے سفر سٹارڈ ہوا کیونکہ میں ایم بی مارکٹنگ بھی کر چکا تھا تو میں نے ایک مارکٹنگ کی جاب ایز ای مارکٹنگ مینجر بھی شروع کر دی اور اپنا ایڈکیشنل ایکٹیویٹیز بھی میں نے اپنی چاری رکھی اچھا فہیم صاحب جیسے کہ کافی واسٹ ایکسپیرینس رہا آپ کا ٹیچنگ کے حوالے سے موٹیویشنل سپیکنگ کے حوالے سے اور خود آپ ابھی مارکٹنگ مینجر کی جاب کر رہے ہیں تو کیا آپ سب جب یہ سیٹ اپ آپ کا چل رہا ہے اچھے سے ٹیچنگ کا تو چلاتے رہے ہیں کیوں اچانک سے جو آپ سیاست کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس شو میں بلانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ آپ سیاست کی طرف کیوں ایک دم سے سوچا کہ اب میں آنا چاہتا ہوں سکندر آپ کا جو سوال ہے کہ اچانک سیاست کیوں یہ سوال میرے کئی سٹوئنٹس کی ذہنوں میں ہیں اور میرے کئی رشدار میرے دوست احباب جو مجھے جانتے ہیں بچ من سے کیونکہ میرا کبھی بھی کسی کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رہا میں نے کبھی کوئی سیاست کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی اچانک سیاست میں آنے کی وجہ یہ رہی کہ میرا ایک روحانی شخصیت سے تعلق ہے اور تمام لوگ ان کو اب بجی سرکار کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جو پچھلے تئیس سال سے دو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایک درس قرآن جو ہر جمعہ کو یہ دیتے ہیں الحمدلہ اور دوسرا خدمت خلق اچھا خدمت خلق ان کا ایک بہت وسیع پیمانے میں چل رہا ہے یہ راشن ہر مہینے دیتے ہیں سفید پوچھ لوگوں کو اس کے علاوہ یہ میڈیکل کیمپ کی فسلیٹی دیتے ہیں یہ لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں یہ جو اکثر روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں ہماری نئی نسل کے لوگ ہیروین پیتے ہوئے روڈوں پہ پڑھے ہوئے ہیں الحمدلہ ان کا روحانی ناج اور اس طرح کی کئی کام یہ کر رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں اگر ہم سامنے نہیں آئیں گے سیاست میں سیاست کے لفظی معنی ہے ہم جو سمجھتے ہیں وہ خدمت ہے تو اگر ہم خدمت کے لئے سامنے نہیں آئیں گے تو جو لوگ سیاست کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں تو وہ اس میں انویس کرتے ہیں اس سے کماتے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم پھر سیاست کو برا کہیں سیاستدانوں کو برا کہیں ہمیں سیاست میں آ کے جو آثورٹی ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا حصہ بن کے جو ڈونیشنز گورنمنٹ دیتی ہے یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں جو عوامی کا پیسہ ہے وہ عوام پہ ہی لگنا چاہیے اور یہ کام ہم پہلے ہی سے کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے اگر ہم سیاست کا حصہ ہم سوری گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو ہم یہ کام بہت اچھے سکا سکیں ماشاءاللہ سے پہم صاحب کافی اچھی بات ہے آپ نے کی میں نے بڑی دیہان سے سنا لیکن میرا ایک سوال ہے برا نہیں مانیے گا کہ ایسا تو نہیں کہیں آپ بھی اور جیسے دوسرے سیاست دان ہوتے ہیں سیاست میں آنے سے پڑے بڑی اچھی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں جیسی سیٹ جیت جاتے ہیں الیکشن جیت جاتے ہیں اس کے بعد پھر عوام ڈھونتی ہے اور وہ نہیں ملتے تو آپ ملیں گے یا نہیں کچھ سکندر میں نے آپ کے سوال کا بلکل برا نہیں مانا کیونکہ بلکل آپ نے سچ بیان کیا ہو یہی رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں اس طرح کا ہوں یا نہیں ہوں اس کی شورٹی کیا ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان آپ نے کیا یا آپ کرنے لگے تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں تو صادق اور امین ہونا کسی بھی حکمران کی پہلی صفات ہیں میرے دوست میرے احباب میرے رشدار میرے سورنٹس اس بات کی زمانت دے سکتے ہیں میرے بارے میں کہ الحمدللہ میں صادق امین ہوں اور دوسری بات یہ کہ سیٹ آنے کے بعد یہ جیتنے کے بعد میری خدمت کا جذبہ سیم رہے گا اس کی کیا گیرنٹی ہے تو دیکھیں معاملہ یہ ہے سکندر کہ اگر ہم نہیں جیتے تو یہ ریکارڈ پہیں ہم سالوں سے خدمت خلق کر رہے ہیں مطبع ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اگر سیٹ ملے گی تو ہم کام کریں گے ہم تو کام کر رہے ہیں ہم لاکھوں روپے کا راشن بات رہے ہیں میں آپ کی آپ کے لئے ارز کروں کہ مہینے کا صرف راشن کی مد میں سو راشن ہم بناتے ہیں کموبیش پانچ لاکھ کے ایک راشن ہمیں پانچ سار کا بنتا ہے اور اس کے علاوہ ہم وظائف دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ایڈیوکیشنز بچوں کی ایڈیوکیشنز کے لیے ان کو سکولرشپ ایک طریقے سے فرہم کر رہے ہیں اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں تو یہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں بس ہم اگر جیت جاتے ہیں تو اس کو کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ جو پیسہ گورنمنٹ کا ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے وہ عوام کا ہے وہ عوام کے ٹیکسس سے اس کو ملتا ہے تو عوام پہ ہی لگنا سائی ہے تو یہ بات بالکل تہہ ہے کہ جو کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کام نہ صرف کرتے رہیں گے بلکہ اس میں اضافہ کریں گے یعنی انشاءاللہ آپ کا جو یہ مقصد رہے گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ بھرپور سپورٹیف رہیں گے عوام پاکستان کے لیے تو سر ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عوام پاکستان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے آپ ان نوجوانوں کو دیکھیں ہماری یوت سمجھدار ہے اور اب یہ اکیس ہی صدی ہے سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں ہے نوبیڈی کین میک اینی بڑی فول بکوز ایوری بڑی ہی اس گھتے ایکسس تو درہ ورل تھرہو انٹرنیٹ تھرہو میڈیا تھرہو سیل فون تو آج کی نسل کو آپ بے کوف نہیں بنا سکتے میرا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے کیونکہ الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور بالخصوص کراچی اور جس ہلکے سے میں کھڑا ہوں وہاں کی عوام کے لیے کہ دیکھیں آپ کا ووٹ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ لوگ جو آپ کے علاقوں میں آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں ان کو ایک دفعہ غور سے دیکھیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کے کردار کو دیکھیں اگر وہ سیاستدان کسی سیاسی پارٹی ستال رکھتے ہیں تو ان کی سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں اور انیلائز کریں کہ اتنے سالوں سے انہوں نے کیا کیا ہے اور اب تک وہ کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لوں گا لیکن عوام کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ اپنا ووٹ کیا ضائع کر رہے ہیں کیونکہ یہ پانچ سال میں ایک دفعہ آپ کو موقع ملتا ہے تو میں تو یہ ہی چاہوں گا کہ میں جو کہ ایک کھلی کتاب کی ماند ہوں اور میرا جہاں سے تعلق ہے خان کا بخاری ایٹی نائن وہ بھی ایک کھلی کتاب کی ماند ہے آپ میرے بارے میں وہاں آکے معلوم کیجئے جہور میں آرکیٹ سوسائیٹی بلوک ایٹ ہمارا خان کا ہے اور ملیر کے اندر میرے رشدار ہیں میں خود ملیر میں ہوں تو آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں ہمیں اگر آپ ووٹ دیتے ہیں جو کہ میرا نشان انتخابی نشان ایس ہے تو ہم انشاءاللہ جو کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ کریں گے ہمیں انفرسٹرکچر کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ایس ٹو کے مسائل ہیں ڈی ون کے مسائل ہیں ایچ ایریا کے مسائل ہیں لیاقت مارکٹ کی کیا حالات ہو چکی ہے ٹنکی کی مارکٹ کے قریب میں ایریاس کی کیا ایشیوز ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور انشاءاللہ ہم انفرسٹرکچر پہ کام کریں گے ہمارا پروگرام سولر سسٹم کی حوالے سے بھی ہے اور بھی ہمارے بہت سے پروگرامز ہیں بس ہمیں عوام ایک دفعہ موقع دے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر کے دکھائیں گے صلی اللہ فہم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میری دعا ہیں آپ کے لئے کہ آپ یہ الیکشن جیتے ہیں اور پاکستان کی بھلائی اور کامیابی کے لئے آپ کام کریں شکریہ اجازت دیجئے گا